ایک نیا چینل ترتیب دے دیا گیا ہے ہمارے وہ دوست جو عالمی عدب میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہے اسے کلک کیجئے اور اسے جوائن کر لیجئے آئیے بڑھتے ہیں نوول آگ کا دریہ کی چینل مبارک ہیں وہ جن کو شانتی میسر آ چکی ہے چمپک نے دل میں دھرایا اور اسے گوتم سے دھارت کا وہ واز یاد آ گیا جو انہوں نے گیا میں دیا تھا ساری چیزوں میں اے پروہت آگ لگی ہے آنکھیں آگ میں چلتی ہیں اور اشکال اور بسارت حصیات وفور شوق آوازیں خوشبویں ذہن و دماغ خیال جسم تصورات سب تڑھدھڑ اس آگ میں چل رہے ہیں اور نفرت اور پیدائش اور بڑھاپے اور موت اور رنج و علم اور دکھ اور گریہ اوزاری اور مایوسی نے اے پروہتی آلاؤ تیار کیا ہے آشرم کا طالب علم لڑکا واپس جا چکا تھا جنگل پروائی ہوا میں سنسنا رہا تھا ترکتوں کے نیچے سے چند بیگونیاں کشکول سمال اپنی جھوپڑیوں کی طرف جا رہی تھی ان کے چہرے پر کس قدر سکون تھا کیونکہ وہ ندی میں داخل ہو چکے تھے اس سے راستے پر چل رہی تھی جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوتی کیا میں بھی ندی میں داخل ہو سکوں گی چمپک نے اداسی سے سوچا مبارک ہے وہ اس نے دل میں دھورایا اس نے پلٹ کر خیمہ گاہ پر نظر ڈالی جہاں جشن کی تیاریاں کی جا رہی تھی پھر وہ چپکے سے مونڈیر سے اتر کر اس پکڈنڈی پر آ گئی جدھر سے گوتم اپنے آشرم کی اور لوٹا تھا اور جس پر سے گزرتی ہوئی بگونیاں ندی کے کنارے اپنی جھوپنیوں کی طرف گئی تھی چمپک ترختوں کی ٹینیوں کو سامنے سے ہٹاتی رابطی کی طرف روانہ ہو گئی سامنے کچھ فاصلے پر کٹی تھی جس پر ترائی کی بیل پھیلی تھی اور اس میں سے گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی یہاں اس نے سن رکھا تھا کہ بزرگ ترین راہبہ سمن رہتی ہیں جو کوشل دیس کے ایک راجہ کی بہن ہے اور پچاس سال سے سنیاسن کی حیثیت سے اس کٹی میں رہتی آئی تھی شروستی بگونیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت ان کی ٹولیاں بھیک مانگ کر لوٹ رہی تھی ان میں ہر طبقے اور ہر عمر کی عورتیں شامل تھیں چمپک حیرت اور اچھمبے سے ایک طرف کھڑی ان کو دیکھتی رہی انہوں نے کام لوگ فتح کر لیا ہے اور پرہم لوگ میں داخل ہو چکی ہیں کیا میں بھی کام لوگ فتح کر سکوں گی اسے گوتم نیلمبر کی یاد آئی اسے ہری شنگر کا خیال آیا جو برسوں سے اس کے دل میں رہتا تھا ان بھگونیوں نے کام لوگ کس طرح تسخیر کیا وہ سوچتی رہی مگر اس کی حمت نہ پڑی کہ ان کے قریب جا کر ان سے بات کرے وہ جو زرتار بنارسی ساری اور سونے کے زیوروں سے مزین تھی وہ جی بھر کر راگ اور رنگ کی دنیا سے محضوظ ہوتی تھی حصیات کی کنیز جو جب سے اس لڑکے سے باتیں کر کے آئی تھی جی ہی جی میں ایک نامعلوم سی خوشی کی کیفیت محسوس کر رہی تھی وہ ایسی حقیر پندی ان اونچی پوتر دیو والاؤں سے کیا بات کر سکتی تھی بہن ادھر آؤ وہاں کائے کھڑی ہو ان میں سے ایک نگویا اس کی کشمکش کو بھاپ لیا ادھر آؤ ہمارے سنگ بیٹھو ایک بگونی نے قریب آ کر بڑی شفقت سے اس سے کہا میں دیوی سمن سے مل سکتی ہوں ہاں ہاں کیوں نہیں بہن سمن تو تمہاری ہی راہ دیکھ رہی ہیں ڈرتے ڈرتے چمپک اس نوجوان بگونی کے ساتھ کٹی میں داخل ہوئیں سامنے سمن بیٹھی تھی جوشی عقیدت سے چمپک کا گلہ رند گیا اور اس کو اپنے جسم میں جن جنہ ہٹ سی محسوس ہوئی شریق رشن کی پجارن چمپک کسی خدا کو نہ ماننے والی رہیوہ سمن کے آگے جھک گئی باہر اندھیرہ چھا رہا تھا سمن ان سب سے الگ مرگ چھالے پر بیٹھی تانپورا بجا بجا کر گا رہی تھی یہ گانہ راہبہ چتہ نے راجگیر کی چھوٹیوں پر چڑھ کر گایا تھا گمیں کمزور اور دکھی ہوں اور میری جوانی ختم ہو چکی ہے اور میں لاتھی کے سہارے پہاڑ پر چڑھتی ہوں اور میری چادر میرے کانے سے لٹکی ہے اور میرا کاسا الٹا ہے چٹان کے سہارے کھڑے ہو کر میں نے اپنی خودی کو سہارا دیا ہے اور آزادی کی ہوا میرے چاروں اور منڈلاتی ہے بدھ کی خواہش پوری ہوئی چمپک کٹی کی دہلیس میں بیٹھی رہی بگونیاں گا رہی تھی یقلخت چمپا نے تیہ کر لیا کہ وہ اپنی بنارسی ساڑھی یہیں پھیک کر اور کیسری دھوتی لپٹ کر ان سے آن ملے گی ان لوگوں کے اور اس کے درمیان مغائرت کی جو دیوار کھڑی ہے اس کو وہ اپنے اس لباس اور اس زندگی کے ساتھ کبھی عبور نہیں کر سکتی مجھے کچھ گوتمی کے بارے میں بتاؤ کچھ شاکیہ منی کے بارے میں اس نے ڈرتے ڈرتے سمن سے کہا سمن خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی ایک لمحے کے لیے چمپک کو ڈر سا لگا ان کی آنکھوں میں گزرے ہوئے وقت کی چھایا جھل ملا رہی تھی اور چمپک کو معلوم تھا کہ سمن کتنی بڑی ہے اور چمپک کو وقت سے ڈر لگتا تھا مجھے کچھ اپنے سنگ کے بارے میں بتلاو اس نے ہر بڑھا کر دوبارہ کہا سمن اٹھارہ سال کی عمر میں اپنا راجگرانہ تیج کر سنگ میں شامل ہوئی وہ بیس سال کی تھی جب شاکیہ منی نے مہاپوری نیروان حاصل کیا ان کو گئے از سی سال ہو چکے تھے اٹھارہ برس کی عمر میں راجگماری سمن کے حسن کی شورت دور دور تک پھیلی تھی اب ایک اٹھانوے سالہ بڑھیا پھونس گیروا لباس پہنے اس کے سامنے بیٹھی تھی دنیا تیج کر بھی اسے کیا ملا چمپک کے دل میں کسی چور نے پوچھا اگر میں نے دنیا چھوڑ دی تو مجھے شانتی مل جائے گی اگر یہاں بھی شانتی نہ ملی تو اس نے آنکھیں بند کر لی پھر اس نے آہستہ سے سمن کی ساری کے کنارے کو چھوا سمن گزرتے ہوئے وقت کی گوا شاکیہ مونی کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی جیتون ویہار کی گند کٹی موتر کمرہ جس میں مہتمہ بودھ رہتے تھے میں داخل ہو چکی تھی کنڈل کیشی سے وہ بھائی سے کر چکی تھی چمپک نے اس کی ساری کے کنارے کو چھوا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس لمس کے ذریعے وہ شاکیہ مونی تک بھی پہنچ گئی ہے اور اسی احساس سے اسے ایک لمحے کے لیے بڑا سکون ملا روحنی ندی کے کنارے شاکیہ مونی کا بات سننے کے بعد ملک پانچ سو عمرہ نے دنیا تیاغ دی تھی ان کی بی بیاں شاکیہ مونی کی خالہ اور سوتیلی ماں مہاں پجاپتی کے پاس آئیں جنہوں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد رہبانیت اختیار کر لی تھی اور انہوں نے پجاپتی سے کہا کہ ہم بھی تر کے علائق کے خواہش مند ہیں شاکیہ مونی نے ان کا سنگ قائم کیا اور شہزادیاں اور گریز تھی اور ہر طبقے اور ہر عمر کی لڑکیاں بگونی بننے لگیں ان کے نغموں سے جنگل اور وادیاں گونج اٹھی وہ گروہ کی چیلی بن کر بعد میں خود گروہ بنتی دوسروں کو پڑھاتی درہم کا پرچار کرتی علمی مباحثوں میں حصہ لیتی پنہ جو پہلے چندربھاگ ندی کے کنارے پیدا ہوئی تھی اور جس نے اپکے سے شروستی کے ایک امیر گھر میں جنم لیا اور جس نے جوانی ہی میں ارہت کا درجہ حاصل کیا اور دھیرا اور بھدرا اور ابھی روپ نندہ جسے اپنے حسن بر پڑھا ناز تھا اور بنارس کی ویشیہ ادھا کاشی اور اتما جو پہلے جنم میں داسی تھی اور دوسرے جنم میں شروستی کے ایک سیٹھی کے یہاں پیدا ہوئیں اور راجہ بھیم بسار کے پروہت کی لڑکی سومہ جو جیتون کے نیم تاری کنج میں بیٹھی تھی اور مارا ابلیس نے ہوا میں نمودار ہو کر اسے مخاطب کیا کہ اوہ عورت جس کے بعد صرف دو انگلیوں کا احساس ہے تو اس میدان کو تسخیر نہیں کر سکتی جس پر بڑے بڑے رشی منی چلتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ عورت جو سات آٹھ سال کی عمر سے رسوئی میں چاول عبالنا شروع کرتی ہے اور سارے وقت یہ معلوم کرنے کے لیے کہ چاول گلے ہیں کہ نہیں ڈوئی سے نکال نکال کر اپنی دو انگلیوں سے ان کی گنی دیکھتی ہے پرسومہ نے مارا کو مار بھگایا اور ارہت بن گئی اور ویشالی کی تواف ویملہ اور ویشالی کی سبہ سالار کی لڑکی ساہا جس نے گھایا میں جسے چیزوں کا کیوں اور کیا بہت ستاتا تھا اور گزرتے وقتوں کی یاد بہت تن کرتی تھی میں نے خودکشی کی ٹھانی تاکہ پھر سے اس زلیر دنیا میں زندہ رہوں مگر مجھے راستہ مل گیا اور بدھ کی خواہش پوری ہوئی اور شروستی کی برہمنزادی مکتا اور ویشالی کی رکھتاسا امبا پالی اور ہنسوطی شہر کی سندری نندہ اور راجگیر کی گھنگریالے بالو والی کنڈلکیشی جو ایک ڈاکو کے عشق میں دل شکستہ ہو کر پہلے جین سنیاسن بنی جو سیب کی تہنیات میں لیے گاؤں گاؤں للکارتی پھرتی کہ کوئی ہے جو آن کر مجھے بحث میں ہرائے اور چندہ اور راجگیر کی ملکہ کھیم جو اپنے حزن پر بڑی مغرور تھی اور جس نے بانس کے جھنٹ میں پہلی بار شاکیہ منی کو دیکھا اور خوبصورت امیرزادی انپم اور مہارانی کھیم کی سہلی وجہ اور سبھارانی عام کے باغ میں ایک نوجوان نے ان پر ڈورے ڈالنا چاہے تھے تو جنہوں نے اپنی آنکھیں نکال لیں تھی یہ سب اب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے ارہد کا ترجہ حاصل کر لیا تھا یہ سب ندی میں داخل ہو چکی تھی یہ جتنی بگونی اس وقت موجود تھی یہ بھی کتنی خوش قسمت تھی کیونکہ انہوں نے کشمکش سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا چمپک نے کٹی کے باہر نظر ڈالی درختوں کے اس پار خیمگاہ میں روشنیاں جھل ملا اٹھی تھی باہر کوئی اسے آوازیں دے رہا تھا وہ کٹی سے باہر نکلیں خواسین اور ہر کارے اسے ڈھونتے ہوئے یہاں آپ پہنچے تھے کیونکہ جشن کے لیے خیموں میں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا عورتوں کے متعلق ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے سو سال قبل یہیں شروستی میں ایک اہم سوال کیا گیا تھا ان کی طرف دیکھنا میں نہیں آنند جواب دلتا لیکن فرض کیجئے وہ نظر آئی جائیں ان سے بات مت کرنا لیکن اگر وہ خود ہم سے باتیں کرنے لگیں تو برابر جاکتے رہنا کئی راتوں تک متواتر جاکتے رہنے کے بعد دفعہ تنگوتم کو نید کا زوردار جھوکا آ گیا لیکن کوشش کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی طالب علم کی زمانے میں جب وہ آشرم یا کتب خانوں میں مختلف کتابیں پڑھتا تھا تو عجیب و غریب متعزاد نظری عورتوں کے متعلق اس کے متعلقے میں آتے مہابارت کی بھارویں کتاب میں لکھا تھا لیکن تیریویں کتاب کا بیان تھا کہ عورت ہی ساری برائیوں کی جڑا ہے اس کی طبیعت میں اوچھا پن ہے اور یہ کہ اچھے گھرانوں کی خواتین تاوائفوں کے ملبوسات اور گہنے پانوں کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں اور چونکہ سارا شر پیدائش کی وجہ سے زہور میں آتا ہے اور عورت پیدا کرنے والی ہے لہٰذا عورت ہی دنیا کی سارے شر کی ذمہ دار ہے اور یہ کہ عورت صرف محبت کی بھوگی ہے اور سخت ناقابل اعتبار لیکن اسی صحیفے میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان سب کمزوریوں کے باوجود عورت کی عزت کرنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ عورت کو دیوی کا درجہ حاصل تھا اس کی وفاداری شرافت شرم ہوایا کی رشی منی قسمیں کھاتے تھے لیکن شراوستی کی ویشی آئیں اور ناٹک میں ادا کرنے والی ناٹک آئیں اور سیاسی خدمات انجام دینے والی جاسوس عورتیں اور وشکنی آئیں بھی تو عورتیں تھی اور عروشی نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کہ کیوں وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑے ہو خود کو بھیڑیوں کے پنجوں سے بچاؤ عورت سے دوستی رکھنا نممکن ہے کیونکہ ان کے دل بھیڑیوں کی دل کی مانند ہوتے ہیں اور دوسری طرف گندھاری تھی جس نے اپنے اندھے منگیتر کے خاطر خود بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی اور انسویا اس قدر وفا شوار تھی کہ اپنے پتی کو خود اپنی سوطن کے گھر پہچانے گئی تھی اور کہیں پر یہ بھی لکھا تھا کہ پتی ورتہ عورت کے لیے دوسرے آدمی سائے کے سمان ہیں اور منو مہاراج نے کہا تھا کہ جس جگہ عورتوں کی عزت کی جاتی ہے وہاں دیوتا خوشی سے رہتے ہیں لیکن شاکیہ منی نے کہا تھا عورت بے وقوف ہوتی ہے آنند عورت حاصد ہوتی ہے آنند عورت بد باطن ہوتی ہے آنند عورت سے بچو عورت سے بچو ناری نرتی ہے مجسمائے شر ایک مرتبہ شاکیہ منی اپنے بارسو چیلو سمید اسی جیتون میں موجود تھے جو جھیل کے اس پار نظر آ رہا تھا اور راجہ پرسین جیت نے ان کی دعوت کی تھی اور آنند جو کہیں بہار گیا ہوا تھا اس دعوت میں نہ پہنچ سکا خوبصورت آنند نے اپنے کشکول اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سوچ میں ٹوبا شہر میں بھیک مانگنے کے لیے نکل گیا اس کے لیے کشتری اور چندال سب برابر تھے اور اسے اپنی نیکنامی کا بڑا خیال تھا اور بڑے وقار کے ساتھ اس نے شہر پناہ کی خندق عبور کی اور شہرہ وستی کے پھاٹک میں داخل ہوا اور بھیک مانگتے مانگتے ایک مشہور رکاسہ کے دروازے پر پہنچا اور رکاسہ کی لڑکی اس پر عاشق ہو گئی اور اس نے ایسا چادو ڈالا کہ بیچارہ آنند دکشنا لینا بھول کر سیدھے اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور شاہی محل کے ایوان زیافت میں بیٹھے بیٹھے شاکیہ منی کو علم ہوا کہ آنند بڑی آفت میں مبتلا ہے اور انہوں نے دوسرے چیلے کو اس کی دستگیری کے لیے روانہ کیا اور شاکیہ منی نے آنند سے کہا میں اپنی پوری نروان کے بعد چاہتا ہوں کہ تم سب میرے خاص چیلے بدھی ستو اور مہا ستو اور ارہت مکمل نجات حاصل کرنے کے بجائے آخری آخر کلپوں میں دوبارہ پیدا ہونا منظور کر لو تم طالب علموں عام آدمیوں بادشاہوں امیروں وزیروں بھرمچاریوں حد تک توافوں بیواؤں مدماشوں چوروں قصابوں اور بساتیوں کی صورت میں جنم لو تاکہ تم ہر طبقے کے انسانوں میں گھل مل کر انہیں مکتی کا راستہ دکھلا سکو صرف مرتے وقت اپنی اصلیت ظاہر کرنا ورنہ بداتی تمہیں ورغل آئیں گے اور اگر کوئی چیلہ اپنے پہلے قلب کی عادتوں کو ترک نہ کر سکا تو تم اس پر وہ اسرار منکشف کرنا جو مجھ پر بودی درخت کے نیچے کمل کے پھولوں کے درمیان ظاہر ہوئے تھے آنند ابھی جب تم کو اس لڑکی نے بھیکایا یہ محض اس جنم پچھلے قلبوں کا بندھن اب ٹوٹ چکا ہے تم اور وہ دونوں آزاد ہیں آزادی کا مقصد کیا ہے اس کے معنی کیا ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون آزاد ہے اور کون نہیں گوتم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہری شنکر تم کو آزادی کی تلاش میں کیا ملا آنند اسرار جو تم پر منکشف ہوئے وہ سوائے تمہارے اور کون جانے کا ہم سب اپنے اپنے اسرار میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے شاہی خیمگا کی طرف سے جھانج اور شینائی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی تھی کبھی کبھی گنگرووں کی جھنکار سنائی دے جاتی تھی چودھویں تاریخ کا چاند ڈولتا ڈوڑتا آشرم کے این اوپر آ گیا تھا اور اس کے اجالے میں پھولوں کی بیلوں سے ڈکے ہوئے چوبڑے بے انتہا پر سکون نظر آ رہے تھے اکہ دکہ چراغ چل رہے تھے باقی طالب علم سو چکے تھے صرف اب تک وہی جاگ رہا تھا جانے اس سمیں راجن کے پڑاؤں پر کیا ہو رہا ہوگا روشنی موسیقی اور رکس اس نے اپنے ذہن میں چمپک کے تصور کو انہی تین چیزوں سے وابستہ کر رکھا تھا روشنی موسیقی اور رکس وہ آہستہ سے اٹھا اور کندے پر چادر اچھی طرح سے لپیٹ کر دبے پاؤں آشرم سے باہر نکلا اور مہوہ کے باق کی سمت روانہ ہو گیا اس سمیں وہ بڑی بھاری چوری کر رہا تھا اور اس چوری پر شدت سے مسرور تھا اس کا سایہ زمین پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اس کے پیروں کی نیچے خوشک پتیاں زور زور سے کھڑکڑا رہی تھی ایک گلہری اس کی اہاٹ پر چونک کر تیزی سے بھاگی ادھر ادھر دیکھتا ہوا کہ کوئی اسے پیچان نہ لے وہ دیرے دیرے سے مہوے کے باق میں داخل ہوا جہاں مشعلوں کی تیز روشنی ہو رہی تھی وسط میں منڈب ایسا بنا تھا جس کے ایک جانب سنگیت کا لڑکیاں سرمنڈل سرمنڈل اور چھتارے اور جہانچ لیے بیٹھی تھی اور راج گھرانے کی مرد اور عورتیں چاروں اور جماحہس نے بولنے میں منہمک تھی ایودیہ کے لوگ رقص اور موسیقی میں اپنی مہارت کے لیے سارے دیس میں مشہور تھے اس مجمع میں ہر شخص کلاونت جان پڑتا تھا دفتن گوتم کی نظر اس بڑی خادمہ پر پڑی جس نے کل اسے ڈانٹا تھا وہ ذرا گھبرا کے ایک خیمے کی آڑ میں ہو گیا اگر کوئی اسے اس سمیں دیکھ لے تو کیا ہوگا وہ گوتب نلمبر آشرم کا سب سے سعادت مند اور قابل طالب علم مشہور لیکھک اور چترکار برہم منچاری اس سمیں چوٹوں اور آوارہ گردوں کی طرح ایک خیمے کے پیچھے چھپا لڑکیوں کو ناشتہ ہوا دیکھ رہا تھا